رمضان کے مہینے میں روزے داروں کو افتار کرانے میں شباب ملتا ہے جسے دیکھتے ہوئے جماعت اسلامی ہند کے جانب سے فرید نگر کے نرول اسلام مسجد میں 22 روزے کا افتار رکھا گیا یہ تو رمضان کا مہینہ مسلم سمدائے کے لیے بہت خاص ہوتا ہے اور اسی مہینے میں قرآن بھی نازل کی گئی تھی اس لیے اس مہینے میں خدا کی عبادت کرنے کا شباب کچھ زیادہ ملتا ہے رمضان کے مہینے کو تین اشروں میں باٹا گیا ہے جس میں آخری اشرے کے نو یا دس دن نجات کے مانے جاتے ہیں اور اس نو یا دس دنوں میں روزے داروں کو افتار کرانے سے بھی الگ شباب ملتا ہے جسے دیکھتے ہوئے جماعت اسلامی ہند کے دوارہ فرید نگر استید نرول اسلام مسجد میں 22 روزے کے افتار کا پروگرام رکھا گیا جس میں روزے دار بھائیوں کے ساتھ ساتھ ان دھرم امام سمدائے کے لوگوں نے شرکت فرمائی اور مسلم بھائیوں کے ساتھ مل کر روزہ افتار کیا اس موقع پر افتار سے پہلے رمضان کے مہینے اور اس میں برسنے والی نعمتوں کے بارے میں بستار سے اپستیت لوگوں سے چرچہ کی گئی تت پسچات روزہ افتار کیا گیا اور پھر روزے دار بھائیوں نے مغریب کی نماز زدہ کی ان سبھی پروگرام کی جانکاری گرینڈ ایسین نیوز ٹیم کو دی گئی یہ بات یہ ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں اس کے اپنے ایک رحمت ایک اہمیت ہے کہ افتار کرانے کا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے طرف سے حکم بھی ہے فرمان بھی ہے کہ جو سخت بھی دوسروں کو روزہ افتار کر رہا ہے چاہے ہو اسے ہی کیوں نہ ہو اس کے ایک بڑی فضیقت دیں دوسرا یہ ہے کہ یہ تیسرا اثرا ہے پہلا ہے رحمت دوسرا ہے مغفرت اسرہ نزاد کا یہ آخری جو اثرا ہے اس میں بہتی خاص ہی اثرا ہے اس میں خاص عبادت ایک آدمی اپنے آپ سے دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف جو ہے لو لگا لیتا ہے اور اللہ سے ہی اپنے تعلق کو مدید کرنے کے لئے اعتقاب میں بڑھتا ہے اس کی رحمت اور بڑھتت اپنے زیادے کے میں حاصل کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اسی مہنے میں پران نازل کیا گیا تھا اور خاص کر اکیس تیویس پچیس ستیویس جو تاک راتیں ہیں اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے گی اس راتوں میں تاک راتیں ہیں سبے قدروں کو تلاش کریں تو یہ ہماری روایتی تو تاویس سب ہے اس کے علاوہ بھی ایک تیویس پچیس اور انتیس مناتے ہیں اسی میں تلاش کرنی کا حفل دیا گیا ہے اور قرآن اسی مہنے میں نازل ہوا تھا اور تاک رات میں ہی ہوا تھا اس وجہ سے اس حصرے کی حیمت بہت زیادہ بڑی گئے کیوں گیا ہم اپنے گناہوں کا قبارہ گناہوں کی معافی اور اللہ سے معافی ماننے کا یہ آخری اثرہ ہے اور یہ اثرہ بڑا تیوٹی ہے کیونکہ کوئی لوگوں کے زندگی میں نہیں آتا پچھلے کئی ہمارے دوست ساتھی جو ہے یہ دنیا سے مقصد ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا انشاءاللہ اس کا پورا پورا پوری خائدہ اٹھانے کی پیش کریں گے اور تمام انسانیت کے لئے دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ملکوں کو امن کا دہوارہ بنائے اور ہمارے اتنی بھائیوں کو ہم سے فریم کرنے کی اور ہم ان سے فریم کرنے کی محبت کرنے کی جو ہے یہ کا مجھبت دیوار کریں گے فریدنگر کے نورول اسلام مسجد میں ہوئے افتار پروگرام کے بعد مغریب کی نماز میں دیس دنیا کے لئے چین و امن کی دعائیں مانگی گئی گرینڈ ایسین نیوز کے لئے بھلائی سے سنتوش شرمہ کی ریپورٹ گرینڈ ایسین نیوز کے لئے